اسلام علیکم کلاس ٹین آج میں آپ کو مولانا شیبری نمانی کی ترضی تحریر کی خصوصیات کراؤں گی اس سے پہلے بارے لیکچر میں آپ کو مصنف کا تعریف پرائے گیا تھا اور ان کے تصانیف کے بارے میں بتایا گیا تھا آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں ترضی تحریر کی خصوصیات اچھا ایک بات میں نے اور یہ بھی کہا تھا کاپیس جو ہیں وہ آگئی ہیں کاپیس کا پینک ٹین کلاس اپنی کاپیس کا پینک سکول سے اپنے پیرنس کو بھیج کر منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مین ہیڈنگ جو آپ نے دینی ہے وہ ہے ترضی تحریر کی خصوصیات اور پھر اس کی ایک ایک کر کے ہم بتاتے دائیں گے پہلی ہیڈنگ ہے جوشے بیان ٹھیک ہے میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں ہر سنٹینس کو میں دو دفعہ بولوں گی تاکہ آپ اس کو بہت سانی سمجھ کے لکھ سکیں کچھ مشکل الفاظ میں لکھ دیئے ہیں جو املے کی آپ کو اگر مستیک ہوگی ٹھیک ہے نا اس وقت ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ لگے آپ کو لکھنے میں املہ آپ کو اس کا آ جائے اب لکھئے میں بول رہی ہوں مولانا شبلی نومانی نے مولانا شبلی نومانی نے مختلف موضوعات پر موضوعات دیکھئی جیے بڑھ پر لکھا ہے موضوعات پر کتابیں تحریر کی مولانا شبلی نومانی نے مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کی اور ایک ایسا انداز بیان اختیار کیا اور ایک ایسا انداز بیان اختیار کیا جو کہیں بھی جو کہیں بھی غیر موضوع معلوم نہیں ہوتا غیر موضوع غیر موضوع یعنی نامناسب یا غیر مناسب نہیں ہوتا مولانا شبلی نومانی مولانا شبلی نومانی کی ترز تحریر کی مندازل خصوصیات ہیں مولانا شبلی نومانی کی ترز تحریر کی مندازل خصوصیات ہیں اب آپ دیں گے نمبر ون ہیڈنگ جوشے بیان پہلی ہیڈنگ کیا ہے جوشے بیان دیکھ لیں آپ ہیڈنگ نمبر ون ترز تحریر کی خصوصیات کی پہلی ہیڈنگ کیا ہے جوشے بیان اب میں آپو جوشے بیان کے بارے میں لکھا رہی ہوں جوشے بیان ان کی تحریروں میں ان کی تحریروں میں رنگینی ان کی تحریروں میں رنگینی جی رنگینی دیکھئے رنگینی ان کی تحریروں میں رنگینی کومہ دیکھئے رانائی رنگینی رانائی اور خسنے زیبائش اور خسنے زیبائش زیبائش ٹھیک ہے بچو رنگینی رانائی اور خسنے زیبائش موجود تھی ٹھیک ہے ان کی تحریروں میں رنگینی رانائی خسنے زیبائش موجود تھی اور ٹھیک ہے اور ان کی تحریر میں ایک خاص قسم کا جوش ایک خاص قسم کا جوش بیان اور وَلْوَلَا وَلْوَلَا لکھا ہے میں نے بوٹ پر وَلْوَلَا جوش بیان اور وَلْوَلَا نظر آتا ہے نظر آتا ہے ہیڈن نمبر ٹو دیجئے اجاز و اختصار اجاز اجاز اختصار ہیڈن نمبر ٹو ہے اجاز اختصار کابی ڈاؤن کر دیجئے جی ملیٹیٹ کر رہی ہوں آپ کو بغلتے جائیے اس کے تحت مولانا شبلی نومانی مولانا شبلی نومانی بے مائن طوالت بے مائن طوالت طوالت بے مائن طوالت طویل سے نکلا ہے طوالت مولانا شبلی نومانی بے مائن طوالت سے گریز کرتے بے مائن طوالت سے گریز کرتے اور لمبی سی لمبی بات کو لمبی سی لمبی بات کو یعنی طویل سے طویل بات کو مختصر اور جامع الفاظ میں مختصر اور جامع جامع مکمل ٹھیک ہے مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کرتے ہیں جامع الفاظ میں بیان کرتے ہیں بعض آخوا تو باز آخوا تو ایک صفحے کا کام باز آخوا تو ایک صفحہ کا کام ایک ستر سے لیتے ہیں ایک ستر ستر لائیں ایک ستر سے لیتے ہیں ایک صفحے کی بات تو ایک سمجھ دیجئے تھوڑ سا اس کو رکھتے رکھتے ہاں سٹاپ کریئے سٹاپ رائٹنگ دیکھیں میری طرف اور سنیئے ایک سفے کے او ایک لائن میں یعنی کہ ایک ستر میں بیان کرتے تھے یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا ٹھیک ہے یعنی سمندر کو کوزے میں بھرنا تو بعض اوخار تو ایک سفے کا کام ایک ستر سے لیتے تھے اچھا اپن کی ہیڈنگ دیجئے نمبر تین ہیڈنگ سادگی وہ بے ساکتہ پن جی کلاس ٹین لکھ رہے ہیں آپ لو جی شاور سادگی وہ بے ساکتہ پن ہیڈنگ نمبر تھری ہے آپ کی تلز تحریر کی خصوصیات میں سادگی وہ بے ساکتہ پن مولانا شیبڑی نومانی کی تحریروں میں مولانا شیبڑی نومانی کی تحریروں میں سادگی اور بے ساکتہ پن نمائی نظر آتا ہے مولانا شیبڑی نومانی کی تحریروں میں سادگی اور بے ساکتہ پن نمائی نظر آتا ہے ان کی تحریریں نہایت ساف سادہ اور بے ساکتہ ہوتی ہیں شیبڑی کی تحریروں میں شیبڑی کی تحریروں میں تکلف نہیں شیبڑی کی تحریروں میں تکلف نہیں بلکہ بے ساکتہ پن ہے بلکہ بے ساکتہ پن ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے وہ موقع محل کے اعتبار سے موقع محل لکھ لیں گے ہاں آسان لفظ ہے کچھ نہ مشکل نہیں موقع اور پھر محل وہ موقع محل کے اعتبار سے اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ موقع محل کے اعتبار سے اسلوب اختیار کرتے ہیں بات بے ساختہ کہتے ہیں بات بے ساختہ کہتے ہیں کوئی بھی لفظ کوئی بھی لفظ کہیں بلا ضرورت معلوم نہیں ہوتا ہیڈنگ نمبر چار تحقیقی رنگ ہیڈنگ نمبر چار تحقیقی رنگ لکھ لیے آپ نے تحقیقی رنگ کی ہڈنگ دیجئے اور پھر لکھئے مولانا شبلی نومانی کی تصانیف مولانا شبلی نومانی کی تصانیف جی تصانیف سے ان کے امیخ این میب یہ خواہ امیخ ان کے امیخ مطالع امیخ مطالع تحقیقی انداز امیخ مطالع تحقیقی انداز علمی بصیرت علمی بصیرت سے بھرپور سے بھرپور تاثر ملتا ہے بھرپور تاثر ملتا ہے انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی تاریخی تحقیقی انہوں نے اپنی تاریخی تحقیقی اور عربی اور عربی تصانیف میں اپنی اور عربی تصانیف میں اپنی کاوش کا کوشش کوشش کا یعنی کاوش کا حق پوری طرح ادا کیا ہے پوری طرح ادا کیا ہے جی اب نمبر پانچ ہیڈنگ نمبر پانچ دکھئے مورد خانہ انداز ٹھیک ہے کپی ڈان کر لیجئے ہیڈنگ نمبر فائف کو مورخانہ انداز مولانا شبلی نمانی اردو زبان کے پہلے مورخ ہیں مولانا شبلی نمانی اردو زبان کے پہلے مورخ ہیں مورخ میں نے بورٹ پہ لکھا ہے جو یہ مشکل الفاظ ہیں مورخ لکھا ہے مورخ ہیں جنہوں نے جنہوں تاریخ سوانے نگار تاریخ آج پایا جاتا ہے سوری پہلے میں ایک لائن تھوڑا سا دوبارہ بول رہی ہوں دیکھ جیگا اس کو دوبارہ سے بول رہی ہوں یہاں سے دیکھ رہی ہیں ان کی تحریریں اصولوں پر مبنی ہیں سوانے اور تاریخ کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے بحیثیت نقاط نقاط سے کہتے ہیں تنقید نگار جو تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کی ڈسائز کرتے ہیں بحیثیت نقاط شبلی اپنا ایک بحیثیت نقاط شبلی اپنا ایک منفرد مقام رہتے ہیں ان کی تحریروں میں ان کی تحریروں میں نقاط دانا بھوٹ پہ دیکھئے نقاط دانا صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں صلاحیتیں بدرجہ اتم بدرجہ اتم موجود ہیں ان تحریروں سے ان تحریروں سے ان کے وسیع متعلقہ ان تحریروں سے ان کے وسیع متعلقہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے ان کی تحریریں اردو میں ناخابلے فراموش ہیں فراموش میں نے بھوٹ پہ لکھا ہوا ہے فراموش فی ریالی میمو اور شیم فراموش ان کی تحریریں اردو میں ناخابلے فراموش ہیں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا بھی دوں موری خانہ موری خانہ کا لفظ موریخ سے شبلی موریخ تھے اس لیے موریخ خانہ انداز پیارتا تاریخ نبی سے تھے اور انہوں نے تاریخ لکھی ہے سیرت النبی آپ نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو پھر سیرت النبی سیرت کی پوری سیرت کا انہوں نے تحقیق کر کے مختلف کتابوں سے احادیث سے اسے لے کر پھر آپ نے ان کے سیرت لکھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی تحیروں میں فلسفیانہ منطقی اور ثقافتی ماحول کی اکاسی بھی ملتی ہے کیا مطلب ہوا ایک تو فلسفہ اور منطق بھی ہے جو بھی بات کہتے ہیں وہ لوجیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی اپنے جو ماحول ہے جو مسلم معاشرے کا ماحول ہے اس کی بھی بھو اس کی بھی اکاسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کی تحرین میں سمانے اور تاریخ کا حسین امتیز رہی سو سمانے نگا رہے سمانے عمری لکھنا سمانے نگا رہی شخصیت کے بارے میں لکھنا کسی کی وہ کہلاتا ہے سمانے نگا لکھ اور پھر تاریخ لکھنا ہسٹری کو پورا بیان کرنا دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے کہا گیا سمانے اور تاریخ حسین امتیز پایا جاتا ہے بحیثیت نگا نگا بہت اچھی تشکلی تاریخ کرنا تو آسان ہے لیکن تنقید کرنا مشکل ہوتا ہے اور پر نکال نہیں پڑتے بار ایک کریں کسی کتاب پر تنقید کر رہے تو اس کے پھر آپ کو بھی وسیع متعلیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کی تحریروں میں وسیع متعلیہ کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی تحریریں اردو میں ناخابل فراموش ہیں ناخابل فراموش بھولا نہیں سکتے ٹھیک ہے ان کی آنے والی نسلیں ہم سے پہلے کی لوگ کوئی بھی ان کی تحریروں کو فراموش نہیں کر سکتا اگلے اس میں انشاءاللہ سبق کا مرکز دقیال پڑا سا لکھا جائے گا